دوستو کرمنل پیٹیشن نمبر تھرٹی تھری اوور ٹو زیلو ٹو بن سپریم کورا پاکستان کا فیصلہ محمد ندیم ورسز محمد خورم اقبال این این اینا در مسٹر جسٹس سردار تارک مسعود صاحب مسٹر جسٹس مظاہر عالم خان مزر عالم خان نیا خیل مسٹر جسٹس قاضی محمد امین احمد صاحب ان جج سہبان نے اس کیس کو سنا فیکٹ کے ہیں جی اس پیٹیشن میں پری ایرسٹ بیل جو کہ ریسپانڈنٹ کو دی گئی تھی کرمنل کیس انڈر سیکشن تین چار آف پنجاب پروبیشن منی لانڈرنگ ایکٹ دوزار سات کے تحت پیٹیشنر نے کی پیٹیشنر کی جو درخواست پر ایک کرمنل کیس ہوا تھا سیکشن تین اور چار پنجاب پروبیشن منی لانڈرنگ ایکٹ دوزار سات کے تحت اس میں ملزم کی زمانت ہوئی تھی اس زمانت کو کینسل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں پیٹیشنر آیا ہے ہی ریسپانڈنٹ کی زمانت ہو گئی تھی پری ایرسٹ بیل گرانڈ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اب اس درخواست میں تو وہ پری ایرسٹ بیل کو کینسل کروانا ہے یہ دوسری پارٹی کیس کی it is by now well settled that protection of pre-rest bail is essentially a judicial protection to protect the innocent یہ well settled principle of law ہے judicial protection میں دینے کے بعد بندے کی مصومیت کو protect کرنا ہے being targeted through abuse of process of law for mortives it is neither a substitute for post-rest bail nor a treatment to be extended in every run of the mill criminal case it is an option that warrants caution in its exercise seemingly ignored by the high court یہ basically یہ ہے کہ آپ نے protection دینے ہیں انہوں سینٹ کو کہ اس کی زندگی کے اہم دین جو ہے وہ غلطی سے جیل میں نہ رہے the object of pre-rest bail is to protect the innocent being targeted through abuse of process of law اسے process of law کو abuse کر کے اس کو target نہ کیا جائے اور اس کو اس کی جو انہوں سینٹ ہے وہ اس کو protect کیا جائے فیصلہ تو جب ظاہرے ٹرائل مکمل ہونا تاب ہون ہے ابھی تک تو وہ accused ہی ہے ملزم ہے مجرم نہیں بنا اجازت دیجئے اللہ حافظ